کسان بھائیو آج میں اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں مدد پردیش سرکار کی اوڑ سے مدد پردیش کے کسانوں کے لیے کرسی ینتروں پر سبسٹی کے لیے آبیدن ہو رہے ہیں آپ جل سے جلد آبیدن کریں کسان بھائیو آج میں اس ویڈیو میں آپ کو پوری ڈیٹیل یہاں پر بتاؤں گا آپ آسانی سے آبیدن کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا گیا ہے دنانک 19 ستمبر 2024 19 ستمبر 2024 دو پھر بارہ بجی سے آبیدن شروع ہو گئے ہیں اور لگاتار 29 ستمبر 2024 تک آپ آبیدن کر سکتے ہیں تو کسان بھائیو سمیں کم بچا ہوا ہے آپ جل سے جلد آبیدن کریں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کون کون سے ینتروں کے لیے یہاں پر آبیدن یہاں پر آپ کر سکتے ہیں میں آپ کو باریکی سے یہاں پر بتانے جا رہا ہوں پہلے نمبر پر یہاں پر لکھا ہے کرسی ینتر تیکٹر چلت ریپر کم بائنڈر کے لیے آپ آبیدن کر سکتے ہیں سوچلت ریپر کم بائنڈر کے لیے آپ آبیدن کر سکتے ہیں اور روٹو کلٹی بیٹر کے لیے بھی آپ آبیدن کر سکتے ہیں بینووینگ فین بینوینگ فین جو ہے تیکٹر اور موٹر اوپریٹنگ سے چلنے والے کے لیے آپ آبیدن کر سکتے ہیں بہین ریپر ریپر جو ہے سوچلت بھی آپ آبیدن کر سکتے ہیں اور ریپر جو ہے ٹکٹر چلت کے لیے بھی آپ آبیدن کر سکتے ہیں اور ساتھی ملٹی کروپ تھریسر کے لیے بھی آپ آبیدن کر سکتے ہیں اور ایکسیل فلوپیڈی تھریسر کے لیے بھی آپ آبیدن کر سکتے ہیں اس کی جو چھمتہ ہے چار ٹن سے کم ہونی چاہیے اس کے لیے آپ آبیدن کر سکتے ہیں تو جل سے جلد جو ہے آپ آبیدن کریں ساتھی آپ جو ہے سریڈر اور ملچر کے لیے بھی آپ آبیدن کر سکتے ہیں آبیدن کی تاریخ میں نے آپ کو بتا دی ایک بار پھر بتا دیتا ہوں انیس ستمبر دوہجار چوبیس سے اس کی شروعات ہوئی تھی اور لگاتار جو ہے انتیس ستمبر دوہجار چوبیس تک آپ آبیدن کر سکتے ہیں اور کسان بھائیو جیسے ہی آبیدن جو ہے سماپت ہوں گے اس کے بعد جو ہے تیس ستمبر دوہجار چوبیس کو لوٹری دوارہ لشت لگا دی جائے گی اسی بیپ سائٹ پر ایک کرسی ینتر انودان پر اس بیپ سائٹ پر لگا دی جائے گی اس پر بھی میں ایک ویڈیو بنا دوں گا کس پرکار جو ہے آپ اپنا نام چیک کر سکتے ہیں اور میں آپ کو بتا دوں آبیدن آپ کسی آن لائن سینٹر سے کر سکتے ہیں سی ایسی سینٹر سے کر سکتے ہیں یا پھر کسی نیجی کیپے سینٹر پر جا کر بھی آپ آبیدن کر سکتے ہیں میں آپ کو بتا دوں آبیدن کرنے سے پہلے آپ کو کچھ ڈوکیومنٹ لگیں گے ساتھی آپ کو ڈیڈی ڈیمانڈ بھی یہاں پر بنبانی ہوگی تو چلیے میں بتا دیتا ہوں کون سے ینتروں کے لیے کون کون سی ڈیڈی ڈیمانڈ آپ کو بنبانی ہوگی کتنے روپے کی ڈیڈی ڈیمانڈ بنبانی ہوگی تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے نمبر پر لکھائے کرسی ینتر تیکٹر چلت ریپر کم بائنڈر کے لیے آپ کو پانچ ہزار کی ڈیڈی ڈیمانڈ بنبانی ہوگی تو کسان بھائیوں میں آپ کو بتا دوں ڈیڈی ڈیمانڈ آپ اپنے جہاں پر بھی آپ کی جو بھی بینک ہے کوئی سی بھی بینک میں آپ کا کھاتا ہے وہاں سے آپ ڈیڈی ڈیمانڈ بنبان سکتے ہیں بس اس میں پانچ ہزار روپے کی راسی ہونا چاہیے تو آپ کا آسانی سے جو ہے ڈیڈی ڈیمانڈ بن جائے گا اب میں آپ کو بتا دوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سوچلت ریپر کم بائنڈر ہی تو اس کے لیے بھی آپ کو پانچ ہزار روپے کی ڈیڈی ڈیمانڈ بنبانی ہوگی بہی میں بتا دیتا ہوں آپ کو روٹو کلٹیوٹر ہی تو اس کے لیے بھی آپ کو پانچ ہزار روپے کی ڈیڈی ڈیمانڈ بنبانی ہوگی بہی میں بات کر لیتا ہوں ریپر سوچلت تیکتر چلت ان دونوں کے چلتے والا ریپر کے لیے بھی آپ آبیدن کر سکتے ہیں اس کے لیے بھی آپ کو پانچ ہزار روپے کی ڈیڈی ڈیمانڈ بنبانی ہوگی بھائی میں بتا دوں آپ کو ملٹی کروپ تھریسر کے لیے بھی آپ آبیدن کریں گے تو آپ کو پانچ ہزار روپے کی ڈیڈی ڈیمانڈ لگانی پڑے گی بھائی ایکسیل فلوپیڈی تھریسر کے لیے بھی آپ جو ہے آبیدن کر رہے ہیں تو اس کے لیے بھی پانچ ہزار روپے کی ڈیڈی ڈیمانڈ آپ کی لگے گی سانتی آپ کو جو ہے سریڈر اور ملچر کے لیے آپ آبیدن کر رہے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کو پانچ ہزار روپے کی ڈیڈی ڈیمانڈ لگے گی کسان بھائیو اس بات کب اسی سروپ سے دھیان رکھیں آپ کہاں سے بن با سکتے ہیں میں نے آپ کو بتا دیا آپ میں کوئی سی بھی بینک میں آپ کا کھاتا ہے تو آپ وہاں سے ڈیری ڈیمانڈ بنوا سکتے ہیں بس اس میں جو ہے راسی ہونا چاہیے تو آپ آسانی سے ڈیری ڈیمانڈ بنوا سکتے ہیں بہی میں آپ کو بتا دوں فنو ونگ فین جو کی ٹیکٹر سے چلنے والا اور موٹر اوپریٹنگ دوارہ چلنے والے کے لیے آپ آبیدن کریں گے تو اس کے لیے آپ کو دو ہزار روپے کی ڈیری ڈیمانڈ بنوا نہیں ہوگی تو میں نے آپ کو بتا دیا بانکہ سارے ینتروں کے لیے آپ کو پانچ ہزار روپے کی ڈیری ڈیمانڈ بنوا نہیں ہوگی بانکہ بینو ونگ فین ٹیکٹر اور موٹر اوپریٹنگ کے لیے آپ کو دو ہزار روپے کی ڈیری ڈیمانڈ بنوا نہیں ہوگی تو آپ آسانی سے ڈیری ڈیمانڈ بنوا کر جو ہے آبیدن کر سکتے ہیں اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیا کیا ڈوکیومنٹ آپ کو لے کر جانا ہوگا جب بھی آپ کرسی انتروں کے لیے آبیدن کرنے جائیں گے تو آپ کو کچھ ڈوکیومنٹ لگیں گے جیسے کی آدھار کارڈ کی فوٹو کوپی لگے گی بہی یا جمین کی کاغجاتوں کی فوٹو کوپی لگے گی بینک پاس بک کی فوٹو کوپی لگے گی سمگر آئی ڈی کی فوٹو کوپی لگے گی اور ایک موبائل نمبر جو کی آدھار سے لنک ہونا چاہیے کیونکہ جب آپ آبیدن کریں گے تو اس پر ایک اوٹی پی بھیجی جائے گی آدھار کارڈ سے جو موبائل نمبر لنک ہوگا اس پر اوٹی بھیج جائے گی اس کے مادھم سے جو ہے آپ کا آبیدن ہوگا کرسی ینتروں پر سبسٹی کے لیے آبیدن ہوگا تو یہ پرکریہ آپ آسانی سے کر سکتے ہیں اور آپ کسی بھی آن لائن سینٹر سی ایسی سینٹر پہ جا کر آسانی سے آبیدن آپ کروا سکتے ہیں اور کسان بھائیو اسی طرح کے ویڈیو میں آپ کو لاتا رہتا ہوں اگر یہ ویڈیو اچھے لگے تو لائک کریں اور ویڈیو اچھے نہیں لگے تو ڈسلائک جرور کریں دھنے بار